جب اپنے پرسنل ریکارڈ اور اپنے سنچری کی خاطر کھیلا جائے گا تو پاکستان کرکے ٹیم کو ہمیشہ آسان حریف سے بھی شکست ہو جائے گی پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رظم اپنے بہترین دوست محمد رزوان اور شداب خان کے خلاف پہلی مرتبہ بول پڑے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ کل پاکستان اور نوزلینڈ کے درمیان پانچوہ ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا جس پہ پاکستان کرکے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو مکررہ بیس اور میں پانچ کلالے کو نقصان پر ون نائنٹی تھری رنز بنائے یعنی کہ پاکستان کرکے ٹیم نے ایک سو ترینوے رنز بنائے جس پہ پاکستان کرکے ٹیم کے ویکٹ کے پر بلے باز محمد رزوان نے کیا ایک خوبصورت بیٹنگ کی محمد رزوان نے با سٹھ گینوں پر نائنٹی ایٹ رنز بنائے جس پہ محمد رزوان نے چار چکے اور سات چکے لگایا محمد رزوان نے وان ففٹی ایٹ پائنٹ زرو سکس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا اس کے احساس بابا راظم نے اٹھارہ گینوں پر اننیس رنز بنایا سائم ایوب اور محمد حارس کوئی بھی رنز نہ بنا سکی افتخار احمد نے بائیس گینوں پر چھتیس رنز بنائے جس میں افتخار احمد نے دین چوکے اور دو چھکے لگائے اس کے احساس اماد وصیب نے چودہ گینوں پر اکتیس رنز بنائے پانچ چھکے اور ایک چھکے لگائے اور پاکستان کرکے ٹیم کے آرڈر اماد وصیب نے دو سو اکیس اشاریہ چار تین کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکے ٹیم سے جڑی کوئی بھی خبر بروقت جننا چاہتے ہیں اس کے احساس اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کے لوکل ٹینٹ کو پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے آل کے نوٹفیکشن پر کلک کر دینا ہے پاکستانی کپتان بابا رازم نے کل میچ کے بعد کہا کہ پاکستان کرکے ٹیم کم سے کم پچیس سے تیز رنز شارت تھی اس کے احساس بابا رازم کا مزید کہایا تھا کہ کیچس چھوڑنے کو اسی بھی پاکستان کرکے ٹیم کو کل کے میچ میں شکست ہوئی ہے اب کل پاکستان کرکے ٹیم اگر دو سو دس یا پھر دو سو پندرہ رنز بنا لے دی تو پاکستان کرکے ٹیم یہ میچ آسانی کے ساتھ جیت سکتی تھی پاکستان کرکے ٹیم کے وکٹ کبر بلے باز محمد رزوان اپنی سجری کی چکر میں پاکستان کرکے ٹیم کو شکست دلوا بیٹھے پاکستان کرکے ٹیم کے وکٹ کبر بلے باز محمد رزوان نے آخری چار اور میں آدھی گینے یعنی کہ گیارہ گینوں پر صرف اور چیز چودہ رنز بنے پاکستان کرکے ٹیم کے وکٹ کبرہ بلے باز محمد رزوان چاہتے تھے کہ وہ اپنی سجری بھی مکمل کر لے لیکن انہوں نے اپنی سجری بھی مکمل نہ کی اور پاکستان کرکے ٹیم کو ایک بہترین ٹوٹل سیٹ کر کے بھی نہ دیا دوسری طرح مارک چیپمنٹ جنہوں نے پاکستان کرکے ٹیم کے خلاف پاکستان کی بہترین بالنگ کے خلاف نائنٹی ایٹرنز بنا لیے تھے اور اس کے بعد اپنی ٹیم کو میچ جتوانے کے لیے انہوں نے چھکا یا پھر چوکا لگانے کی کوشش کی اور گیند ہوا میں گئی پاکستان کرکے ٹیم کے فاش پرل شہین شاہ افردی وہ کیچ نہ کر سکے اگر وہ کیچ ہو جاتے تو وہ ہیرو بن جاتے اب کل اماد وسیم کیا پتا اپنی دوستی کا حق ادا کر رہے تھے یا پھر پاکستان کرکے ٹیم میں اپنی جگہ پکی کر رہے تھے ان کے بلے پر گیند آ رہی تھی وہ شارٹس لگا رہے تھے لیکن انہوں نے رنز بنانے کی کوشش کی اور پاکستان کرکے ٹیم کے وکٹ کے پر بلے باز محمد رزوان کو کھلنے کا موقع دینے کے چکر میں اور ان کی سنچری بنانے کے چکر میں کل پاکستان کرکے ٹیم کو شکست ہو گئی اب آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ کل پاکستان کرکے ٹیم کو جو شکست ہوئی وہ پاکستان کرکے ٹیم کے وکٹ کے پر بلے باز بہمد رزوان اور عماد وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر پاکستان کرکے ٹیم کی بالنگ لینے پر وجہ سے ہوئی ہے یا پھر شداب خان نے جو کیت چھوڑے اس کی وجہ سے ہوئی ہے آپ نے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ بار میں ضرور اگاہ کرنا ہے